بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فولو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دس اقوال میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا شخص ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیوں کو میرے عقد میں دیا میں کبھی گانے بجانے میں شریک نہیں ہوا میں کبھی لہو لہاب میں مشغول نہیں ہوا میں نے کبھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے اپنا سیدھا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا اسلام لانے کے بعد میں نے ہر جمعہ کو اللہ تعالی کے لیے ایک غلام آزاد کیا اگر اس وقت ممکن نہ ہوا تو بعد میں آزاد کیا میں زمانہ جاہلیت یا اہد اسلام میں کبھی زنا کا مرتقب نہیں ہوا اہد جاہلیت اور زمانہ اسلام میں میں نے کبھی چوری نہیں کی سب سے بڑا خطاکار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ